بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ککوید ملائکہ آج میں آپ سے شیئر کروں گی بہت ہی زبردست قسم کی لائم کڑائی بہت ہی سیمپل ہے اور بہت ہی کم ٹائم میں یہ بن جاتی ہے اور بہت ہی کم انگریڈین سے بنتی ہے تو چلے اس کو منا نا سٹارٹ کرتے ہیں میرے سٹائل میں تو ساست میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ بلکل بھی پشاوری کڑائی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تقریباً تین ادت لے لیا ہے میں نے میڈیوم پیاز اور تقریباً ایک ہول گارنک لے کر اس کو میں نے پھیل کر لیا ہے جو پیاز ہیں ان کو میں نے رف سا چوبت کر لیا ہے اور تقریباً ایک کلے سے تھوڑا سا یہ زیادہ لائم کا میٹ ہے تقریباً گیارہ سو گرام ہے اس کو میں نے اچھے سے واش بھی کر لیا ہے چھوٹے پیسوں میں میں نے اس کو کٹوا لیا تھا اور اب میں نے لے لیا ہے ایک پریشر ککر آپ چاہتے ہیں تو نورمال کوکنگ پاٹ میں بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد میں اس میں شامل کر رہی ہوں ہمارے کٹے ہوئے پیاز اور جو میں نے ہول گارڈک تکھا ہے پھیل کر کے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس میں تھوڑا سا جائے گا نمک نمک میں اس میں اٹھ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون اور تھوڑا سا اس میں ہم اٹھ کریں گے پانی جس میں جو گوشت ہے ہمارا اچھے سے گل جائے اگر پانی اس میں گرگلے کے بعد بچ گیا تو ہم ہائی فلیم کر کے پانی کو ڈرائے کر لیں گے اب میں اس کو اچھے سے مکس کر کے میں اس کو کبر کر دوں گی اور اس کو پریشر دے دوں گی تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لیے پہلے میں کر دوں گی فلیم کو ہائی اور دو منٹ کے بعد میں فلیم کو کر دوں گی میڈیم ٹھیک ہے چلیں بھی چیک کر لیتے ہیں اور جو فلیم ہے اس کو دوبارہ سے آن کر دیا ہے اور گوشت جو ہے ہمارا اچھی سے گل چکا ہے اور اس میں جو پانی رہ گیا ہے ہم ہائی فلیم کر کے اس کو ڈرائے کر لیں گے پانی اچھے سے ڈرائے ہو چکا ہے اور اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں تھوڑا سا گھی اگر آپ چاہے تو گھی کی جگہ آپ half cup cooking oil بھی ایٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور فلیم کو میں نے اس وقت لو سے میڈیم رکھا ہوا ہے اور تقریباً دو سے تیل منٹ کے لیے ہم گوشت کو اس گھی میں اچھے سے بھون لیں گے اور اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں تقریباً 1 ٹی سپون کٹیو ہی لال مرچے اور 1 ٹی بر سپون کٹیو ہی کالی مرچے ٹھیک ہے اور اس کو ایٹ کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے تقریباً دس منٹ کے لیے اس کو بھون لینا ہے تاکہ اچھے سے اس کا جو اوئل ہے وہ بھون کر مسالے سے سپرٹ ہو جائے اور جو گوشت ہے ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے تعدہ بھوننے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ گوشت تو ہمارا پہلے سی گلا ہوا ہے اور بس گوشت کو ہم نے اتنا ہی پکانا ہے فلیم میں نے اوف کر دی گوشت کی ایک میں نے لے لی ہے بڑے سائز کی گڑھائی اور اس میں میں ایٹ کر رہی ہے تقریباً دو ٹیبلس پون بھر کر گھی اور اس کو ہم گھی کو پہلے کر لیں گے تھوڑا سا گرم اور اب ہمیں چاہیے ہوں گے تقریباً آٹھ ادت ٹماٹر ٹھیک ہے ان کو میں نے ووش کر کے اس طرح میں نے کٹ لیا ہے بڑے پیسوں میں اب ہم اس کو اس گھی میں سامل کر لیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے ایک ٹماٹر کی چار پیس کر کے میں نے اس طرح کٹ لیا ہے اور جب بھی آپ کڑھائی بنائیں تو ہوتیس کریں ٹماٹر یہ زیادہ پکے ہوئے نہ ہو تھوڑے کچھے ہو اور کیونکہ جب کچھے ہوں گے تو ان کا جو فلیور ہوگا تھا کھٹا ہوگا وہ کڑھائی جو ہوتی ہے موٹھی اچھی نہیں لگتی اور ہمیں تو اس کڑھائی میں ویسپی پیاس ڈالے ہیں اس پتہ تھوڑی کڑھائی موٹھی ہوگی لیکن ہم اس کا جو سلوشن ابھی آپ کو آگے جا کے بتائیں گے اب میں نے اس کو کبر کر بیا ہے تقریباً پانچ مٹلی تک ٹماٹر ہمارے اچھے سے گل جائے چک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں تماتر ہمارے اچھے سے گل چکے ہیں اور اب ایزی لی جو ہیں ان تماتروں کی پھیل ان کا جو چھلکا ہے بڑے آرام سے اتر جائے گا یہ دیکھیں کتنے آرام سے خود با خود ہی جو تماتر کا چھلکا ہے وہ اتر رہا ہے اس رہا ہم جو تماتر ہیں سپریٹ کر لیں گے تاکہ کڑھائی میں یہ کھانے میں نہ آئے کھانے میں جو تماتروں کے چھلکیں تو اچھا نہیں لگتا ان کو ضرور ہٹا لیا کریں اور میں نے سم تماتروں کے چھلکیں وہ الگ کر لیا ہے اور فلم کو تھوڑا ہائی کر دیا ہے کیونکہ تماتر جو ہیں اپنا پانی چھوڑیں گے اس طرح ہم اس کو چمچے کی مدر سے تماتروں کو تھوڑا میش کر لیں گے تاکہ یہ تھوڑا جلدی سے گل جائیں تماتروں کو پان سے چھے میٹھ بھول لیا ہے اور اب میں اس میں شابل کرنے لگی ہوں جو ہم نے لائم کا گوشت بھون کر ریڈی کیا تھا یہ ہم اب اس میں شابل کر کے ایک سے دو میٹھ ہم اس کو پکا لیں گے اور تقریباً میں اس میں اٹھ کر رہی ہوں نمک کیونکہ تماتروں میں نمک ہم نے نہیں اٹھ کیا تھا تو اس لئے نمک تھوڑا ڈالنا پڑے گا آپ اپنے حساب سے چک کر لیجئے اور اب ہم نے اس کو تقریباً پانچ مٹ کے لیے میڈیم فلیم پر اس کو بھول لینا ہے تماتروں کے ساتھ گوشت کو یہ دیکھیں ہم نے اس کو تقریباً پانچ مٹ بھول لیا ہے گوشت کو اور اب میں اس میں شامل کرن تقریباً 1 ٹی سپون بھر کر کالی مرچے کٹی ہوئی اور ساتھ اس میں اٹھ کریں گے لائمن کا جوس تقریباً ہے اس سے ڈالن سے یہ ہوگا جو پیازوں کی مٹھا سے وہ ختم ہو جائے گی اور تقریباً 4 سے پانچ مرچے ہیں موٹی والی یہ ہم اس میں اٹھ کر لیں گے جو ہری مرچے میں تھوڑی زیادہ اٹھ کر رہی ہیں کیونکہ اس میں جو لال مرچے ہوتی ہیں پسی والی اس کا پونڈر میں نے نہیں اٹھ کیا تو اس کڑھائی میں جو سارا ٹیسٹ آئے گا ہمیں کالی مرچوں کا اور ہری مرچوں کا آئے گا اور اب میں اس کو تقریباً 2 سے 3 مرچے لیے اس کو اکا لوں گی تاکہ اچھے سے کڑھائی کا جو اوئل ہے وہ اوپر آ جائے اور ساتھ جو ہم نے ڈالی ہے ہری مرچے لیمن اور کالی مرچے کٹی ہوئی ان کا بھی اچھا سا فلیور آ جائے اور اس کو ہم بلکل کور کیے بغیر ہی پکائیں گے ٹھیک ہے کور کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے اس کو فلیم جو ہے میڈیم ہی رکھی ہوئی ہے آپ چاہے تو اس میں کٹا ہوا اندرک بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ جو کڑھائی کی ریسپی میں آپ کو دے رہی ہوں یہ اندرک کے بغیر ہی اس کا بہت اچھا ٹیسٹ ہے بہت جلدی بننے والی کڑھائی ہ ہماری تو جو کڑھائی ہماری آلموسٹ ریڈی ہونے والی ہیں لائم کڑھائی جو ہے ہماری بڑے اچھی سے بل چکی ہے آپ چاہے تو تھوڑا سا اس کو اور بھی ڈرائی کر سکتے ہیں لیکن میں اس کی اتنی ہی گریوی رکھوں گی تاکہ جب بندہ جب نان کے ساتھ کھائے تو تھوڑا ہوئی نو مزہ آئے کھاتے ہوئے تو اب میں کرنے لگی ہوں اس کی فلیم کو آف اور ابھی ہم لگے ہیں کھانے اس کو بہت ہی زبردست قسم کی مزیدار ہماری لائم کی سیمپل اور جلدی سے بننے والی کڑھائی ہماری ریڈی ہو چکی ہے تو فرنز میں ہوب کرتی ہوں آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنا بہت سا حیاء رکھے گا دعا میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ